اگر آپ بس بھی کر دو بھائی چلو آمی تمہارے بالوں میں تیل لگاؤں اپو امی ماسک لگایا بھائی تیل کیسے لگاؤں کیا ہو گیا حالت دیکھیں اپنے بالوں کی کتنے دن رہ گئے ہیں شادی میں ابھی اور تم بس اپنے چہرے پہ دھیان دیتی رہنا بالوں کی کچھ فکر مت کرنا لڑکیوں کی خوبصورتی ان کے چہرے سے زیادہ ان کی گھنے بالوں سے ہوتی ہے اپو امی اب بات ہی ایسے کرتی ہے اب دیکھیں نا آج کل کی لڑکیوں کے بال نہیں دیکھے جاتے بلکہ ان کے چہرے دیکھے جاتے اور ویسے بھی لمبے بالوں کا زمانہ ہی کب ہے ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو مجھے یاد ہے جب میری شادی ہونے والی تھی تھا تو تمہاری نانی اممہ پتہ نہیں کون کون سی جڑی بوٹیاں اور آملے اور ریٹے میرے بالوں میں لگا دیتی تھی تھا کہ میرے بال لمبے اور گھنے ہو جائے اور ایک تم ہو آج کل کی لڑکیاں اپنے بالوں سے زیادہ اپنے چہرے پر دھیان دیتی ہو پتہ نہیں کیا اللہ بلا لگاتی رہتی ہو امی یہ اللہ بلا نہیں ماسک ہے آپ کو پتہ کتنی اچھی اس کے نوتی ہے اس سے شاہستہ بھا جی شاہستہ بھا جی ہاں ہاں کیا ہو گیا تھی گھبرائی بھی کیوں بیٹھو آپ کو پتہ ہے رشید بھائی کی گھر میں ڈکیتی ہو گئی ہے تن دیہاڑے سب کچھ لوٹ کر لے گئے گھر ایسے پھیلا ہو آتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کے گھر میں یہ کیا کہہ رہی ہو تم کبھو ہی چھو رہی وہی سے تو آ رہی ہوں میں توبا توبا سارا زیور کیس اب کچھ ڈاپو لوٹ کر لے گئے کی بہو تو ایسے رو رہی تھی جسے ہم کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی مئیت ہو گئی ہے وہ فوکل سوم آپی بولنے سے پھلے سوچ تو لیا کرے اللہ نہ کرے ایسا ہو کسی کے ساتھ تم دیکھو گی نا تم بھی یہی کہ ہو گی بھائے بیچارے رشید بھائی سنتکی بھر کی جمعہ پونچی ڈاکو لوٹ کر لے گئے ایک گلاس پانی پلا تھو گی مجھے آپی ابھی لکھ رہا تھے ایک بات کہوں ایسے آپ کا گھر بھی شادی والا ہے خدا نخواستہ کہیں آپ کے گھر بھی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جو ایسا کچھ ہو میں تو آپ کا اپنا سمجھتی ہوں نا اسی لئے مشورہ دے دیا آپ ایک کام کیوں نہیں کرتی اروج کا سارا زیور کسی بھروسی والے کی گھر رکھوا دیں جس پر آپ کو پورا بھروسہ ہو موسیقی موسیقی